مدہبہ قومی محبن قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ملک میں انسٹویٹ قائم کے خلاف صوبائی اور بفاقی قانون ساز اداروں میں سب قوانین بنا جائیں کراچے سے عاطب حسین کی ریپورٹ کراچے میں بیق وقت چار مخامات پورنگی اورنگی ملیر اور ناظراباد میں انتقابی جلسوں سے ٹیلی فونیں قدار کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ ان کی جماعت پاکستان میں ایسی جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہے جس میں عوام کو تحافظ اور خوشحالی ملے الطاف حسین کا کہنا تھا کہ جس دن ایمکیو ایم کو ملک میں دو تہاری اکثریت حاصل ہو جائے گی اسے دن مجھ سے دوہرہ تعلیم نظام ختم کر دیا جائے گا جس دن پاکستان اور میں ایمکیو ایم کی دو تہاری اکثریت حاصل ہو لی الطاف حسین نے کہا کہ کراچی میں بکنے والے تمام قومیتوں کے لوگ ان کے بھائی ہیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری حق پرستوں پر آئی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے صوبائی اور وفاقی سطا پر سب قانون بنا جانے کی ضرورت ہے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمیلی اور وفاقی سطا پر سب قانون بنا کی جائے الطاف حسین نے مذہبی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں نئے شہسی کلچر کی بنیاد رکھتے ہوئے انتخابات کے دوران رواداری بھائیچارے اور بانداشت کا مضاہرہ کریں تاکہ صاف شفاف انتخابات کا انقاض ہو سکے انہوں نے ایم جن کے کارکنوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ ہر حال میں سبت سے کام لے کیمرمن سید محبوب علی کے ساتھ حافظ ہسین جو نیوز سرائچی دنیا ملک